میرا نام شیئر زمان ہے میری ڈیزنی فیشن ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ہوں گے بی جے پی ڈسٹرک وائس پریزیڈنٹ ایسٹری مورچا کپوارا سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کے اس چنل کا کہ جو آپ آئے اپنے ٹائم نکالا اور میری جو پریس کانفرنس کا مدہ ہے وہ مدہ ہے ہمارے ادھار کاروں کا جو ہمارے دہتی علاقے ہیں بچھڑے ہوئے علاقے ہیں یعنی کہ وہ پرانی کاوت ہے کہ جہاں سے روڑ ختم ہوتی ہے وہاں سے گجر برادری شروع ہوتی ہے جہاں سے پانی ختم ہوتا ہے وہاں سے گجر برادری شروع ہوتی ہے تو یہی ایسا ہی کچھ ماحول یہاں پہ ہے کہ یہاں جو ہمارے راشن کارڈو پر ہمیں راشن ملتی ہے جو ہمارے منشی صاحبان ہمیں راشن کارڈو پر راشن دیتے تھے تو وہ ادھار کی مطابق نہیں دیتی تھے لیکن آج جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ ہے کہ جس شکست کے پاس ادھار کارڈ ہوگا اس سے ادھار کارڈ کو وہ چاول ملے گا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ہمارے ان دہاتی اور بچھڑے علاقوں میں یہ ایسی مشکلاتیں ہیں کہ کہیں لوگ ایسے ہیں جن کے ادھار کارڈ بنتے ہی نہیں ہیں کہیں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں پانچ پر دس دس بارہ بارہ پریوار ہیں لیکن ان کے چار چار پانچ پانچ پریواروں کے پاس ادھار کارڈ ہے ہی نہیں ہے وہ کہیں بار اپنے فوٹو گرافر کرتے ہیں ادھار کارڈ بناتے ہیں لیکن وہ ان کو ادھار کارڈ ملتا نہیں ہے تو وہ چکر پر چکر کارڈ رہے ہیں ابھی جب ہمارے یہ اسی مہینے کے بات ہے جب منشی صاحب کے پاس لوگ جاتے ہیں بولتے ہمیں راشن چاہیے تو منشی کا کہنا ہے کہ بنا ادھار کارڈ کہ میں چاول کسی کو دے نہیں سکتا ہوں ایک تو یہ دوسری ہماری یہ پرابلم ہے کہ یہاں پر جو ہماری یہ بچھڑے ہوئے علاقے یہاں پر وہ ہمیں اپنے گھر کے چاول نہیں ہے جو نیچے سیٹی ہے جیسے کوپوڑا ہے سوپر ہے بارہ مولا ہے ہندوڑا ہے یا ایسے لوگوں کو لے کر علاقوں کو وہاں پر گھر کے چاول بنتے لیکن ہمارے ان بچھڑے ہوئے علاقوں میں چاول یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر وہ کھیتی باڑی جس میں مکی بوتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ہمیں جو بھی ہم چاول کھاتے ہیں وہ راشنگارڈ کے کھاتے ہیں یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گروہ میں تین تین چار چار بچے ہینڈی کیپ سے ان کے آدار کارڈ ناممکن ہیں بننے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو چاول ہی نہیں ملیں گے ان کی ایج بیس سال بائیس سال اٹھارہ سال ہے ابھی پچھلی بار یہ جو آن لائن کا معاملہ چل رہا تھا ہے تو ہم نے سنا ہے کہ دس سال کسے نیچے کی جس کی ایج ہے اس کو آدار کارڈ اس کو چاول راشنگارڈ سے نہیں ملیں گے اس کو آدار کارڈ ہونے کے باوجود بھی چاول نہیں ملیں گے لیکن میری مرکز گورنمنٹ سے بھی اور ایڈی اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے بھی میری یہ گزارش رہے گی اگر دس سال سے نیچے کو آپ راشنگارڈ سے چاول نہیں دیتے ہو آپ بول رہے ہو کہ اس کو آنگن باڑی سنٹر سے ملیں گے چاول لیکن آنگن والی سنٹر میں خالی پانچ سال تک بچہ رہ سکتا ہے پانچ سال سے اوپر اس کو نکال دیا جاتا تو وہ کہاں جائے گی دوسروں کو سنے میرا آپ سے سر کے یہ جو ایک سکیم نکلی ہے بردان منتری گریب کلیان انا یوجنا جو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو مہنوں کی جو چاول ہے وہ مفت ملے گی گریب عوام کو تو اس میں جو شیڈول ہے وہ یہ ہے رول یہ ہے کہ ان کو فنگرپرنٹ دینا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فنگرپرنٹ آدھوں کا میچ نہیں ہوتا کیا وہ چاول نہیں کھائیں گے اور اس کے آج پینڈیمک چل رہا ہے کرونا ویرس چل رہا ہے جو مشین ہے پیو ایس بیومیٹرک مشین ہے کیا یہ ٹھیک رہے گی گریب عوام کے لیے اب اس کے بارے میں کیا کہتا چاہو گے آپ نے جو مشین کا ذکر کیا ہے یہاں ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے بھی دو تین راشنگارڈوں پر میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے میرے خود کا جو میرا ڈیڈی ہے ان کا جو فنگرپرنٹ وہ میچ نہیں کیا ہے میں باہر لوگوں کی کیا بات بتاؤں میرا خود کا جو پاپا میرے گئے اپنے یا مشین آگی ہمارے راشنگارڈ پر تو وہ خود گئے انہوں نے اپنا انگوٹھا لگایا تو کچھ بھی کر کے ان کا وہ فنگرپرنٹ میچ نہیں کیا گیا اگر وہاں مشین ہمارے اس پر راشنگارڈ پر آئی ہوئی ہے تو اگر مشین آئی ہوئی ہے مشین کا مطلب یہ ہے کہ کہیں لوگ ایسے ہیں جن کو ادار کارڈ ہونے کے باوجود اپنا راشنگارڈ پچھلے پینتیس سال تیس سال سے راشنگارڈ ان کے پاس ہے وہ چاول لیتے ہیں کس مسئیبت میں جائے اوپر سے دیکھئے میں اپنے گورنل انتظامیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک پہلے ہمیں تو پینتیس سی ایک کا معاملہ چلا تو لوگ پریشان رہے اس کے بعد کرونا اس کے بعد پھر ایس سال کرونا لوگ پہلے ہی سے جلے ہوئے لوگ پہلے ہی سے ختم ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھئے ابھی ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اتنے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اب اگر دو مہینے کی راشت یہاں مفت ہے گورنمنٹ نے بھرتی آجنتہ پارٹی کی آج حکومت ہے انہوں نے گورنمنٹ نے اعلان آت کیے کہ دو مہینے کی راشت فری ہے اگر وہ ادار کارڈ کی مطابق میری اپنی مرکز گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش رہے گی ہاتھ جوڑ کے میں بنتی کر رہا ہوں چاہتا ہوں اگر ادار کارڈ کی مطابق ان کو وہ راشن کارڈ وہ بتا رہے ہیں کہ ملے لیکن ادار کارڈ گورنمنٹ پر ہے نہیں ہے کس کے پاس ادار کارڈ میری یہ گزارش رہے گی انتظامیہ سے کہ یہ جو قانون ہے اس کو واپس لیا جائے لوگوں کو راشن کارڈ لوگوں کو اس طریقے سے چاول دیا جائے جس طریقے سے ان کا حق ان کو مل سکے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے شکریہ شکریہ آخری سوال جو ہے میرا آپ سے لوگوں کو آپ کیا مسیج دھنا چاہو گے اور جو گورنر انتظامیہ ہے مرکزی سرکار ہے ان کو آپ کیا مسیج دھنا چاہو گے اس سلسلے میں لوگوں کو میری یہی مسیج ہے جو لوگوں کی مسیج کی بات آپ نے کی لوگوں کو مسیج میری یہی رہے گی کہ اللہ کے واسطے کر کے مہرمزان کا مہینہ چل رہا ہے کرونا وائرس کا معاملہ بگڑا ہوا ہے تو جتنا بھی ہو سکے ہماری عید آنے والی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز پڑھیں نماز پڑھ کر اللہ سے پروردیگار عالم سے گڑ گڑا کر دوا مانگے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے اندر یا جمعہ کشمیر کے اندر یہ جب وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کریں اس سے ہمیں نجات دلوائیں اور دوسری جوہ ہمارے گورنل انتظامیوں کے آپ نے سوال کیا گورنل انتظامیوں سے میری یہی گزارش رہے گی یہ لوگ مرے ہوئے ہیں یہ لوگ دہتی لوگ ہیں بچڑے علاقوں سے مچھل رکھو آپ کیرنن رکھو ٹنگ ڈار رکھو یہ ہمارے لولاب رکھو ایسے بارہ مولا کے بچڑے علاقے ہندوارہ کے بچڑے علاقے ان میں کوئی بھی سولیات نہیں ہے یہی ان لوگوں کو وشواش ہے کہ ہمیں پانچ کیجی چاول راشن کارڈ پر ایک بندے کو ملیں گے اگر وہ بھی نہیں ملی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے ان کے پاس کھانے کے لیے آج کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے پاس اتنے دس روپے نہیں کہ یہ دکان سے جا کر سوزی خرید سکے اتنے پریشان ہوئے ہیں لیکن اس پریشانی کو لے کر آج ہمارے اوپر پاس تو چاول ملے کی نہیں آخر جائے تو جائے گا لاشت میں میری گزارش رہے گی اپنی گورنل انتظامیہ سے جو موجودہ مرکز گورنمنٹ ہے ان سے اور اپنے ڈپٹی کمیشنر کو پارا سے کہ یہ جو سکیم نکالے گئی ہے اس کو واپس لیا جائے اور اس تحت پر چاول دیا جائے کہ جو لوگوں کو جس طریقے سے ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اس طریقے سے ہونا چاہیے شکریہ